السلام علیکم ناظرین دا اسلامی کالنر پر خوش آمدید ناظرین محترم اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے جبکہ جنات کو آگ سے پیدا کیا جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب ہی فرشتوں کو اس انسان یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ان فرشتوں میں اس وقت ابلیس یعنی شیطان بھی موجود تھا لیکن ابلیس نے انہیں سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے جبکہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو وہ سجدہ نہیں کر سکتا اور اس کی زینہ فرمانی کی وجہ سے قیامت تک اسے عبرت کا نشانہ بناتے ہوئے اسے ملون قرار دے دیا گیا لیکن ابلیس ہے کون وہ کہاں سے آیا اس کے والدین کون ہیں اور ایک جن ہونے کے باوجود اسے فرشتوں کا سجدار کیسے بنا دیا گیا یہی ہماری آج کیسے ویڈیو کا موضوع ہے تو ناظرین محترم ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ڈا اسلامی کورنر کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس سب سے پہلے ملا گریں دوستو ابلیس کے والد کا نام چلیبہ تھا اور وہ ایک شیر کی طرح دکھتا تھا اس لیے وہ کافی زیادہ بہادر بھی تھا اور اسے شاشین کا لکب دیا گیا تھا شاشین کا مطلب دل دہلا دینے والا ہے شاشین کو تمام جنات میں سب سے زیادہ بہادر مانا جاتا تھا اس لیے ہر کوئی اس کا عدب و احترام کرتا تھا اس نے اپنی طاقت اور بہادری کی وجہ سے جنات کی کئی اقوام کو فتح کیا تھا ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا اور اس کی شکل ایک بھیڑیے کی طرح تھی یہ بھی اپنی شہر کی طرح اپنی بہادری کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور تھی اور اس نے اپنے خامند کے ہمراہ کافی زیادہ جنگوں میں حصہ لیا تھا جنات کا ماننا تھا کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے جنات کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا لیکن جب اس جنات کے گروہ کی بغاوت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ پاک نے اپنے فرشتو کو حکم دیا کہ جا کے جنات کے اس گروہ کو ختم کر دیں ابلیس نے اس بارے میں خود بتایا کہ اس کی والدہ فرشتو کے ساتھ اس قدر بہادری سے لڑی کہ اسے لگتا تھا کہ فرشتو نے اس کی والدہ کے ساتھ لڑائی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کر دی ہے لیکن اجانے کیسے فرشتے جنوں پر بھاری پڑ گئے اور ایک ایک کر کے تمام جنوں کو ختم کر دیا فرشتو اور جنوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کیونکہ جنات کا فرشتو کے ساتھ کوئی موازنہ یا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ ایک شیر کے ماند جبکہ اس کی والدہ کا چہرہ ایک بیڑیے کے ماند تھا اس لیے ابلیس میں وہ دونوں کو زسیاد پائی جاتی ہیں جیسے کہ شیر کی طرف سے خودداری اور بیڑیے کی طرف سے خودگرزی ناظرین محترم جنات اور فرشتوں کی اس جنگ میں جن جنوں کو قیدی بنا کر لائے گیا ان میں ابلیس بھی شامل تھا اللہ پاک نے اس کے حوالے سے فرمایا کہ اسے اچھی تربیت دو اسے دنیا کے تمام علم سے نماز سو تاکہ یہ اپنے خالق حقیقی کی عبادت کرنا جان سکے اور ساری کائنات کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا یہاں تک کہ جو فرشتے اسے علم سکاتے تھے وہی اب اس کے طالب علم بن گئے اس کے علم کی روشنی اتنی زیادہ پھیلی کہ دونوں جہانوں میں یہ کافی زیادہ مشہور ہو گیا پہلے آسمان والے اسے عابد بکارتے دوسرے آسمان والے اسے زاہد بکارتے تیسرے آسمان والے اسے عارف بکارتے چوتھے آسمان والے اسے ولی کہتے پانچویں آسمان والے اسے تکی کہتے چھٹے آسمان والے آشے اور ساتویں آسمان والے اسے ازازیل کے لقب سے بکارا کرتے تھے اس نے اپنی عبادت سے اپنے آپ کو خداعباری تعالیٰ کے ہاں ایک اچھے درجے پر فائز کر لیا تھا لیکن خالقی حقیقی کو یہ اچھے سے پتا تھا کہ آگے چل کر یہ زاہد و عابد جن کیا بننے والا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں جسے چاہوں اسے عزت بخشتا ہوں اور جسے چاہوں اسے ذلت ایک دن ابلیس اپنے معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے سیر کرتے ہوئے لوہ محفوظ کی طرف پہنچ گیا ابلیس وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ لوہ محفوظ پر لکھا تھا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم انگنت نعمت اسے نمازیں گے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے یہاں تک کہ جنت میں بھی داخل کر دیں گے لیکن اسے ہم ایک حکم دیں گے جس کا انکار کر کے وہ ہمارے ساتھ بغاوت کر بیٹھے گا اس نے لوہ محفوظ میں مزید عوض باللہ من شیطان الرجیم واضح الفاظ میں لکھا ہوا پڑھا تھا اور ناظرین محترم آپ کو یہ بات سن کر حیرت بھی ہوگی کہ ابلیس اس چیز کو پڑھ کے دو ہزار سال تک لگاتار روتا رہا کہ کون ایسا بدبخت ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرے گا اور اسی کشم کش میں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا اے میرے خالق حقیقی آخر کار ایسا بدبخت کون ہوگا جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے گا اور جسے شیطان کا نام دے کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ پاک نے اسے بتایا کہ ایک ایسا بھی ہوگا جو ہماری ہزار نعمتوں کے ملنے کے باوجود بھی ہمارے ایک حکم پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے دنیا جہان میں ظلیل کیا جائے گا ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو انقریب اسے دیکھ لے گا اور ابلیس ہزاروں سال تک اس شیطان سے ملنے کی توقع میں انتظار کرتا رہا پھر ابلیس کو خبر دی گئی کہ زمین کی مٹی سے ایک پتلہ تیار کیا جا رہا ہے جس کا نام آدم ہے اور پھر آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر ان میں روح پھونگ کر انہیں زندہ کر دیا گیا اور پھر تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ملا تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی اس حکم پر اپنا سر ہمیں تسلیم کر دیا لیکن ابلیس نے اپنی انہا کی خاطر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں اس سے افضل ہوں میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے پھر ابلیس کو بتایا کہ لوہ محفوظ پر یہ شیطان کے بارے میں لکھا ہے وہ تو ہی ہے تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے اس لیے قیامت تک تو زلیل ہی ہوتا رہے گا اور لوگ تجھ پر لانت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کی محلت دی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اسے روکا نہیں جائے گا اور بروز قیامت اسے بھی موت کا ذائقہ ضرور شکھنا ہے اور اس کی موت اتنی زیادہ عبرتناک ہوگی کہ کوئی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تو ناظرین محترم ساتھ ساتھ آپ کو قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج اس دن مشرق کی بجائے مغرب سے تلو ہوگا اس دن زیادہ در لوگ اپنے روز مرہ کے کام کر کے سو جائیں گے اور رات ہو جائے گی یہ رات تین راتوں کے برابر ہوگی لوگ اپنی نیند مکمل کر کے اٹھ جائیں گے لیکن رات خدم ہونے کا نام نہیں لے گی اور اس عالم میں سورج مغرب سے تلو ہوگا اور تھوڑی ہی دیر میں گروب ہو کے دوبارہ مشرق سے تلو ہوگا قیامت کا یہ منظر دیکھ کر شیطان خوب چلائے گا اور روتے ہوئے کہے گا ہائے میری موت کا وقت آ چکا ہے اس کا یہ حال دیکھ کر اس کے چیلے اسے پوچھیں گے آخر کیا بچہ ہے آج سے پہلے ہم نے تمہارا ایسا حال کبھی نہیں دیکھا ابلیس اپنے چیلو سے کہے گا آخر کار سورج مغرب سے تلو ہوگیا ہے جو میری موت کی نشانی ہے دوستو آنا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں پر علم کی ایک محفی لگی ہوئی تھی جس میں حضرت کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فرما رہے تھے میں بھی اس علم کی محفی میں بیٹھ گیا تو حضرت کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار میری موت کے وقت میرا دشمن شیطان اس سے کافی زیادہ خوش ہوگا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے آدم موت کے بعد تم جنت میں بھیج دیے جاؤگے جبکہ ابلیس پوری زندگی قیامت تک اس دنیا میں رہے گا اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا اور پھر آخر کار جتنے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا ہوگا اس حساب سے اسے موت کی تکلیف کو برداش کرنا ہوگا یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا آخر کار ابلیس کی موت کیسی ہوگی اس حوالے سے مجھے بھی بتائیے اس کے بعد ملک الموت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس کی موت کے متعلق بتانا شروع کیا جس پر حضرت آدم علیہ السلام اتنے زیادہ خوفزادہ ہوئے اور ملک الموت سے کہنے لگے بس اس سے آگے مجھے کچھ مت بتاؤ یہاں تک بتا کر حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی خاموش ہو گئے لیکن لوگوں نے اسرار کیا کہ ہمیں ابلیس کی موت کے بارے میں بتائیں تو پھر انہوں نے بتانا شروع کیا کہ قیامت کے دن لوگ اپنی روز مرہ کی زندگی میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ایک زوردہ دھماکہ ہوگا اس دھماکی کی آواز سے لوگ ڈر جائیں گے یا مر جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے میں نے تمہارے معامل فرشتوں کو سب سے زیادہ تمہارا دوست بنایا اور اس لیے آج تم میرے غصے اور غزب سے جاؤ اور ابلیس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام دوستوں کی بھی جان قبض کر کے لے آؤ اس کے بعد ملک الموت اپنے پورے روب کے ساتھ زمین پر اتریں گے اور اگر کوئی انسان اس وقت ملک الموت کو دیکھے گا تو وہ دیکھتے ہی مر جائے گا اس کے بعد ابلیس اپنی موت سے بچنے کے لیے ہر جگہ چھپنے کی کوشش کرے گا لیکن آخر کار اسے اس کی موت کی مقررہ جگہ پر لیا جائے گا اور وہ ملک الموت سے پوچھے گا تم مجھے مارنے کے بعد کہاں پر لے کر جاؤ گے تو ملک الموت جواب دیں گے اسی جگہ جہاں پر تمہاری وجہ سے کئی زیادہ مسلمان گئے ہیں ملک الموت اس سے مزید کہیں گے کہ جتنا عذاب میں نے ہر مسلمان کو جہنم میں ڈالتے وقت دیا تھا ان سب کو ملا کر اتنا عذاب تجھے دھوں گا اس کے بعد ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہو کر کہے گا اے آدم کاش تجھے پیدا نہ کیا جاتا اور مجھے زندگی بار ملون قرار نہ دیا جاتا اور اتنی عبرتناک موت بھی نہ دی جاتی جس جگہ پر ابلیس کی موت ہوگی وہاں پر آگ ہی آگ ہوگی اور جہنم کی بیڑیاں لگی ہوں گی ان بیڑیوں سے ہی ابلیس کو تڑپا تڑپا کر مارا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ حبا کو ابلیس کی موت کے بارے میں بتایا جائے گا اور کہیں گے اے اللہ تو ہی سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے اور اس طرح ابلیس کی موت واقع ہو جائے گی